اکثر آپ نے لوگوں سے سنا ہی ہوگا جو نرم دل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بہت ہی نرم دل ہوں میرا دل چھوڑی چھوڑی باتوں پر دکی ہو جاتا ہے لوگ بڑی آسانی سے میرا دل دکھا دیتے ہیں پھر دل دکھانے والے لوگ اگر آ کر معافی بھی مانگ لے تو میں فوراں انہیں معافی کر دیتا ہوں پتہ نہیں میرے دل کو کیا ہو گیا ہے میں اتنا نرم مزاز کیوں ہوں مجھے اتنا نرم مزاز نہیں ہونا چاہیے اس کے علامہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ اتنا نرم مزاز کیوں ہو اتنا نرم مزاز نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ کو سخت بناو تو اس طرح کے مسوریں اکثر لوگ دیتے رہتے ہیں لیکن سائدہ آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ نرم دلی کا کیا اینام ہے اللہ رب العجت نرمی کو بسند کرتا ہے اور جو سواب نرمی پر دیتا ہے وہ سخت دلی پر کبھی نہیں دیتا خدا ہر ایک کام میں نرمی کو بسند کرتا ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکمل ترین ایمان یعنی کمپلیٹ ایمان اس سخت کا ہے جو اچھے اخلاق والا ہو اور نرم دل ہو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر او سخت جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور جو دوجک کے لیے حرام ہے جو مجاز کا تیجنا ہو دل کا نرم ہو لوگوں کے قریب ہونے والا ہو اس کے علاوہ نرم دل والے لوگوں سے محبت کرنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن سخت دل والے لوگوں سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا بلکہ لوگ سخت دل لوگوں کے لیے اپنے اندر خوف رکھتے ہیں اور اسی خوف کی وجہ سے لوگ ان کی اجت کرتے ہیں لیکن ان سے محبت نہیں کرتے تو آپ نرم دلی پر بلکل پریسان نہ ہو بلکہ اللہ رب العجت کا سکر کریں کہ اللہ رب العجت نے آپ کو نرم دل انسان بنایا ہے